اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں مزیدار چکن حلیم لے کر آئی ہوں بنانے والی ہوں میں شان کے پیکٹ مسالے سے جو پیکٹ پر ریسیپی لکھی ہو دیئے ویسے تو آپ وہ بھی فالو کر سکتے ہیں لیکن اس کو مزیدار چٹ پٹا بنانے کے لیے آپ میرے ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک بڑا سا پوٹ لے لینا ہے پتیڑا لے لیں جس میں کھلے برتن میں آرام سے وہ بن سکے اس کے اندر آپ نے ایک آدھا کپ جو ہے وہ آئل گرم کرنا ہے اور اس کے بعد 1 ٹیبل سپون جنجھے گرلک پیسٹ آٹ کرنا ہے اور اسے اچھے سفرائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بونلس چکن لے لیے جی ہاں میں چکن حلیم بنا رہی ہوں اس لئے میں نے یہاں پہ 300 گرامز آف بونلس چکن لے آتا اگر آپ پیکٹ پہ دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوتا ہے 250 گرامز آف بون والی تو ہم یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ بریس پیسز لیے ہیں تو میں یہی یوز کر رہی ہوں چاہے تو آپ اپنی مرضی سے بون والی بھی لے سکتے ہیں لیکن کیوں کہ چکن کی بون سوفٹ ہوتی ہے تو وہ ٹوٹے نہ اور مو میں نہ ہے اس لئے ہم اس کو آوائٹ کر کے یہاں بونلس یوز کر رہے ہیں اس کے بعد میں نے پورا جو پیکٹ مسالہ ہے وہ یہاں ایٹ کر لیا ہے آپ دیکھیں گے شان کے مسالے میں دو طرح کے پیکٹس ہوتے ہیں تو جو مسالے والا پیکٹ ہے وہ ہم یہاں ایٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے ایٹ لیسٹ اتنا پانی ایٹ کرنا ہے کہ آپ کی جو چکن ہے وہ ایزلی ٹینڈر ہو جائے ٹھیک ہے جی تو جو دوسرا پیکٹ ہوگا وہ دال مکس کا ہوتا ہے وہ ہم اب استعمال کریں گے سپریٹلی میڈیم فلیم پہ اس کو آپ کور کر کے کھونے کے لئے چھوڑ دیجئے دوسرا پورٹ لے لیجئے ایک بڑا سا برطن لے لیں جس میں حلیم آپ نے کھ کرنا ہے بیسیکلی تو اس بڑے پتیلے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے فلیم آن کرنا ہے فلیم آن کرنے کے بعد جو دال مکس کا پیکٹ تھا وہ ڈائریکٹ آپ نے ایزلیٹس اس میں شامل کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ یہاں پہ تقریباً دو سے تین لیٹر کے قریب پانی آٹ کریں گے ٹھیک ہے اپنے حساب سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی پتلی یا گاڑی حلیم پسند ہے آپ کے کس طرح کے کنسسٹنسی کے ساتھ کھائی جاتی ہے اور دالوں کو کھونے کے لیے کتنا ٹائم ریکوائیڈ ہے یا کتنا وارٹ ریکوائیڈ ہے اس حساب سے آپ یہاں پانی کو ایڈجسٹ کریں گے میں نے یہاں پہ تقریباً دھائی جو پانی استعمال کیا تھا جو کہ دھائی لیٹر کے آس پاس ہے کیونکہ میں لیٹر آن بھی تھوڑا سا پانی آٹ کروں گی اپنی جو ہے کنسسٹنسی کو چیک کرتے کرتے تو اس طریقے سے تین لیٹر کے قریب پانی توٹل استعمال ہوگا تو آپ چاہیں تو ون گو میں آٹ کر دیں چاہیں تو وقفے وقفے سے بھی اس کو آٹ کر سکتے ہیں چمچ ضرور ساتھ ساتھ چلاتے رہیے تاکہ جو دالے ہیں وہ نیچے جو ہے وہ سٹک نہ ہو جائیں باٹم پر ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے بہت اچھے سے جو ہے مکس کرنا ہے فلیم کو تھوڑا سا اب ہم ہلکا تیز کر دیں گے تاکہ جو ہے نا وہ باوئل ہونا شروع ہو جائے آپ نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون آف آئل ایڈ کرنا ہے آئل ایڈ کرنے کے بعد آپ یہاں ہاف ٹی سپون ٹرمیرک پاوڈر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے جی ٹرمیرک پاوڈر مطلب کہ ہلدی پاوڈر ہو گئی آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پھر سے ہلا دینا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پہ آپ نے تھوڑی دیر کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں باوئل آنا شروع ہو گیا تو اب میں کنٹینیسلی اس میں سپون ہلاتی رہوں گی تاکہ جو میرا مکسٹر ہے وہ نیچے سٹک نہ ہو بہت ایزی پیزی سی مزیدار سی ریسیپی ہے اور آپ کو مجھے یقین ہے کہ ضرور پسند آئے گی گھر میں بچے وغیرہ سب ایزی لی کھا لیتے ہیں بہت چٹ پٹی اور مزیدار بنتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں باوئل آ چکا تھا ایک باوئل کے بعد ہم اس کی فلیم کو پھر سے لو کر دیں گے تاکہ یہ ہلکا ہلکا جو ہے ہلکی آنچ پہ پکتی رہے کچھ گھنٹے لگیں گے آپ نے اس کو ایسی چھوڑ دینا ہے چیلنجی گریوی چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری جو چکن گریوی ہے وہ آل موسٹ ریڈی ہو چکی ہے چیکن کو آپ چیک کر لیں اگر چیکن بہت اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو گیا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے چیکن کو سیپریٹ کر لینا ہے کسی بھی الگ برطن میں اور اس کو آپ نے ساتھ ساتھ شریڈ کر دینا ہے حلیم ٹیار ہونے میں کم سے کم آپ اس کو جتنا لمبا جیسے کہتے ہیں کہ جتنی دیر پکتی حلیم اتنی ہی زبدست ذائقہ آتا ہے تو کم سے کم آپ یہاں تین گھنٹے کا ٹائم دیں تاکہ یہ سلو سلو بہت اچھی بن سکے اچھا جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال جو ہے وہ گلنا شروع ہو گئی تھی میری تو میں نے چیکن کو جو ہے شریڈ کر کے یہاں پر شامل کر لیا ہے جو چیکن کی گریوی تھی وہ بھی میں نے یہاں پر ایڈ کر لی ہے لیکن یہ آپ چیکن تب ہی ایڈ کریں گے جب آپ کی جو حلیم کی جو دال ہے وہ اچھے طریقے سے گل چکی ہو جب دال ٹینڈر ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر اپنی شریڈ کی ہوئی چیکن کو شامل کریں گے اب اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے چاہے تو آپ کوئی لکڑی کا برطن لکڑی کا چمچ لے لیں اور اچھے سے اس کو گھوٹا لگائیں میں یہاں پر کوئی بلینڈر وغیرہ یوز کر رہی ہوں کوئی بلینڈر یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ دالیں زہر سی باتیں آپ دیکھ سکتے تھے شروع میں کہ وہ پاودر فارم میں تھی تو وہ ایزیلی یوز ہو گئی ہیں ساتھ ساتھ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ یہ ریسیپی ضرور شیئر کیجئے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چیزیں آئیڈ کرنے کے بعد میں نے دوبارہ پانی آئیڈ کیا ہے اس وجہ سے تاکہ میری جو کنسسٹنسی حلیم کی وہ تھوڑی جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے تو آپ بھی اسی طریقے سے حلیم کی کنسسٹنسی کو دیکھتے ہوئے پانی کو ایڈجسٹ کریں گے ساتھ ساتھ بہت زبردست خوشبو آرہی ہے اور ٹیسٹ تو بہت زبردست ہے سالٹ کو ایڈجسٹ کرنے اگر نیڈ ہو ساتھ ساتھ چینل پر بکرہ ہی دا رہی ہے تو بیف حلیم کی ریسیپی بھی میں ضرور شیئر کروں گی اور بھی مزیدار سی بیف کی ریسیپیز کو اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائکن سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ فورن سے ریسیپیز آپ تک پہنچ سکیں اور اگر آپ کی کوئی فرمائش ہو تو کومنٹ میں ضرور لکھ کے بتائیے چلیں جی اب ہم بگار تیار کرتے ہیں میں نے یہاں پہ آئل لے لیا تھا اور اس میں میں نے تقریباً ایک میڈیم پیاس کو کٹ کے ہمیں یہاں پہ فرائے کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے جیسی ہی یہ گولڈن براؤن ہونا شروع ہوگی تو ہم اس کے اندر مزید چیزیں آئٹ کریں گے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آئٹ کرنا ہے ون ٹیبل سپون فل جو ہے یوگرٹ کا ایک چمچ دہی شامل کر کے اچھے سے مکس کیجئے ساتھ ساتھ جو انین ہے وہ بھی ریڈ ہوتی رہے گی اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ریڈ چلی پاودر ایک شامل کر لینا ہے ون ٹی سپون ٹھیک ہے جی ان تمام چیزوں کو شامل کر کے آپ نے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اتنا اچھا مکس کر دینا ہے کہ پیاس جو ہے وہ اچھی سے سوفٹ ہو جائے ساتھ ساتھ ون ٹی سپون یا چاٹ مسالہ ڈالنا نہ بھولیے گا بہت زبردست لذیذ سزائقہ آئے گا اس سے اور بس اب اس کو ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ یکجہ ہو جائے اور آئل جو ہے وہ تھوڑا تری کی طرح اوپر الگ سے آ جائے آپ نے اس پورے بیگار کو بہت اچھے سے اس طرح مکس کر لینا ہے اور جب یہ پوری طرح تیار ہو جائے تو آپ آپ نے اس کو حلیم کے اندر شامل کر لینا ہے حلیم جو ہے پورا ٹائم لو فلیم پہ تقریباً دو سے تین گھنٹہ جب پکے گی تو بہت زبدست جو ہے وہ ٹیسٹ آئے گا اس کا کیونکہ چکن میں بنا رہے ہیں تو چکن جلدی بن جاتی ہے اگر بیف کی ہوگی تو تھوڑا سا اور ٹائم درکار ہوتا ہے اور ویسے بھی آپ جسے حلیم ہے کری ہے ان چیزوں کا جتنا لانگر ٹائم جو ہے وہ فلیم دیتے ہیں ہلکی آج پہ بناتے ہیں وہ بہت زبدست ان کا جو ہے نا ارومہ بھی آتا ہے ٹیکچر بھی اچھا ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ تو یعنی لازمان اچھا ہوتا ہی ہے چلیں جی اب یہ تیار ہو گئی ہے سرف کرتے ہیں اس کو زبردست سے اچھے سبول میں نکالتے ہیں گارنش کرتے ہیں لال پیاز کا دھنیا ادرک لیمو وغیرہ ڈالے چاٹ مسالہ سرف کریں خود بھی انجوائے کریں فیملی کو بھی انجوائے کروائیں اور مہمانوں کو بھی مزے کرائیں تینکیو سو مچ فر واشنگ